اسلام علیکم یہ ویڈیو میں اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ الرجی سینٹر جو اسلام آباد میں ہے چک شہزاد کے اندر یہاں سے جو بھی الرجی کی ویکسین لگانے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ کام آ سکے تو میں نے بھی آپ کی طرح بہت ساری ویڈیوز دیکھی یوٹیوب کے اوپر ریسرچ کی کہ الرجی کا کیا پرابر ٹریٹمنٹ ہے تو اس کے لیے میں یہاں اسلام آباد آیا تھا ابھی رائٹ ناؤ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں تو جو بھی مجھے چیلنجز آئے یہاں پہ الرجی سینٹر میں آکے تو وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بات اس طرح ہے کہ میں بہت ہی دور سے آیا اور میں کافی سالوں سے جو ہے وہ الرجی سے سفر کر رہا ہوں مجھے الرجی ہے رائنائٹس کی مطلب ناک کی چھینکے آنا اور آنکھوں سے پانی آنا تو میں تین چار سال سے پانچ سال سے جو ہے وہ ریجکس کا یوز کر رہا تھا اور اس سے مجھے جو ہے وہ کافی فرق پڑھ رہا تھا لیکن اس کا نقصان ہے اس کے یوز کرنے کا اس کے یوز کرنے سے بہت ساری کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں تو مجھے کسی نے سجیسٹ کیا کہ اس کی جو پراپر ٹریٹمنٹ ہے وہ کرواؤ اسلام آباد الرجی سینٹر سے وہاں سے ویکسین کروالا تو وہی کروانے میں آیا تھا تو جو پروسیجر ہے سارا وہ آپ کو اور بھی ویڈیوز میں مل جائے گا جو یوٹیوب پر پڑھی ہیں وہاں سے دیکھ لیجئے لیکن جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں پر آیا ڈاکٹر کے پاس گیا الرجی سینٹر میں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے لازٹ ٹائم وہ جو ٹیبلٹ تھی ریجکس کی وہ کب کھائی تو میں نے کہا سٹرزین جس کا سالٹ ہوتا ہے آپ ہو سکتے آپ کسی اور برینڈ نیمز اس کو یوز کر رہے ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں نے تقریباً دو دن سے کھائی ہوئی ہے کیونکہ میں نے بھی یہی انفرمیشن لی تھی یوٹیوب سے کہ اگر آپ نے الرجی ویکسین کروانی ہے یہاں سے سکن پرک ٹیسٹ کروانا ہے تو آپ نے دو دن پہلے چھوڑ دینی ہے تاکہ وہ آپ کے بلڈ سے نکل جائے جو ہے تو آپ کا الرجی کا ٹیسٹ صحیح آ جائے کیونکہ اسی کی بیس پر آپ کا سارا آگے ٹریٹمنٹ چلنا ہوتا ہے تو میں نے دو دن کے لیے ہی چھوڑی ہوئی تھی جو یہ ویڈیو سوری یہ جو ریجس کی ٹیبلٹ تھی تو دو دن کے لیے ہی میں نے چھوڑی ہوئی تھی تو داکٹر نے کہا نہیں کہ کم سے کم آپ کو ایک ویک جو ہے وہ نہیں کھانی تھی تو میں نے تو اس لیے نہیں چھوڑی ہوئی تھی میں تو جاتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ دے جو ہے وہ ڈیلے کروں سکپ کروں ٹیبلٹ کو لیکن وہ میری بہت زیادہ سویر تھی تو مجھے بہت زیادہ سنکیان لگ جاتی تھی تو مجھ سے نئی بیار ہوتا تھا اس لیے میں نے اس کو کنٹینیو رکھا تھا وہ جاتا دو دن ہی برداشت کیا تھا میں نے تو پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میں ایک ویک یا دس پندرہ دن کیسے رہوں گا اس کے بغیر تو پھر انہوں نے مجھے ایک جو ہے نیزل سپری لکھ کر دیا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ سٹرازین جیسا جو ہے وہ ایک فیکٹ کرے گا اور انہوں نے کہا کہ جب تک آپ نے ٹیبلٹ نہیں لینے کم سے کم ایک ہفتہ اور میکسیمم آپ کو دس پندرہ دن نہیں لینے تو انہوں نے مجھے ایک نیزل سپری لکھ کر دیا کہ آپ یہ یوز کریں تو میں نے وہ ایک بڑے میڈیکل سٹور سے جا کے یہ نیزل سپری جو ہے وہ پرچیس کیا اس کا نام ہے فلیکسونیز یہ ٹیبلٹ اس کا نام ہے فلیکسونیز ایکوز نیزل سپری یہ میں نے لیا اور اس کو میں نے یوز کیا تو اس سے اللہ کا شکر ہے مجھے جو ہے وہ الرجی جو ہے وہ سٹاپ ہوگی اب یہ اللہ کو بہتر پتا کہ اسلام آباد کی انوائرمنٹ کچھ ایسی ہے کہ کہ یہاں بھی ڈسٹ نہیں ہوگی اس کی وجہ سے مجھے سٹاپ ہوا یا اس نیزل سپری کا ہی اثر ہے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس نیزل سپری کا ہی اثر ہوگا کیونکہ پہلے میں بہت ساری جو تھی مطلب کچھ ایسی چیزیں تھی جو میں مطلب کھانا بھی زیادہ کھا لیتا یا کوئی سبزیاں جو جن سے الرجی ہوتی ہے جیسے بندگو بھی ہوگئی اس طرح میں ان کو یوز کر لیتا تھا تو مجھے اس سے بھی ہو جاتی تھی ڈسٹ نہ بھی ہو پھر بھی مجھے کھانے پینے سے بھی درجی ہو جاتی تھی تو جب سے یہی میں نے نیزل سپری یوز کرنا شروع کہ یہ فلیکسونیز ہے بہت میرے لئے تو ورک کیا تو میں یہ یوز کرتا رہا ہوں تو میں نے یہاں پر اسلام آباد میں ہی کسی فرنڈ کے پاس نہ سٹے کر لیا ہوا ہے تاکہ جو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کم سے کم ون ویک کا جو پیریڈ ہے آپ نے جو جو ہے وہ میڈیسن نہیں لینی تو میں ون ویک ہو چکے ہیں میں آج آج سنڈے ہے اور منڈے کو میں نے جانا ہے کل تو میں پھر جو ہے وہاں سے جا کے اپنا سکن پرک ٹیسٹ کرواؤں گا اور امید ہے کہ میرے بلڈ سے سارے جو ہے وہ ٹیبلٹس کا جو اثر ہے وہ نکل چکا ہوگا اور میرا جو جو بھی سکن پرک ٹیسٹ ہوگا اس میں جو بھی ریزلٹس ہوں گے اسی کے مطابق میرا علاج ہوگا تو اسی لئے میں نے ویڈیو ریکارڈ کیا کہ اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کیونکہ پاکستان کے ڈیفرنٹ پارٹ سے آ رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سٹیز سے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اتنی دور سے آئیں تو آپ کیونکہ ہر کسی کے لئے ممکن نہیں ہوتا یہاں پہ آ کر سٹے کرنا کافی مشکل کام ہو جاتا ہے تو آپ اسی طریقے سے ہی آئے کہ آپ نے کم سے کم ویسے تو جو ہے دس پندرہ دن ہونے چاہیے لیکن کم سے کم آپ نے ایک ویک کے لئے میڈیسن چھوڑی ہوئی ہو اور آپ نے پانی زیادہ سے زیادہ پین ہے تاکہ آپ کے وہ بلڈ سے جو ہے وہ جو بھی میڈیسن آپ یوز کرتے رہے ہیں وہ کلین اپ ہو جائیں تو یہی ہے تو میں اس کل جاؤں گا اور اپنا جو الرجی ویکسینیشن جو ہے وہ سٹارٹ کرواؤں گا اور اس کے بعد میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا کہ کیا کہ کتنا ایفیکٹ ہوا ہے اس کا اور کیا واقعی یہ ورک کر رہی ہے کہ نہیں کہ میں نے اور بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھی دی اور یہ ویڈیوز دیکھ کر ہی میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ کسی کام آسکے کہ اگر یہ کسی ایک انسان تک بھی پہنچ جائے یہ ویڈیو جس کو کوئی مسئلہ ہو اور وہ جس پریشانی میں میں آیا ہوں وہ اس پریشانی سے بچ جائے کہ اس کو اتنی دور سے آنا پڑے کیونکہ میں بہت تقریباً 1000 کلومیٹرز سفر کر کے آیا ہوں تو پہ مجھے یہاں پہ رہنا پڑ گیا تو کسی اور کو ایسے نہ سفر کرنا پڑے اس کے لیے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو نیکسٹ میں اپنا بتاؤں گا کہ الرجی ویکسینیشن کا مجھ پہ کیا اثر ہوا ہے تو انشاءاللہ بس یہی کہنا تھا